ہم نے علمی طبیعت کے تیرہ سوالات حل کیے ہیں انٹی ایسٹی کے اب ہم اس کے اگلے سوالات یعنی سوال نمبر چودہ سے علمی کیمیا کے سوالات حل کرنے کی کوشش کریں گے غور سے دیکھئے سمجھ میں کی کوشش کیجئے کیونکہ اسی خصم کے سوالات جو ہے آپ کو پوچھے جا سکتے ہیں تو پریکٹس کے لیے ہم لوگ پچھلے جو سوالی پرچے ہیں وہ حل کر آ رہے ہیں تو اس میں جو فورٹنٹھ کوشن ہے علم کیمیا کا یعنی اس کا پہلا سوال کیمیا کا وہ ہے زیل کو پڑھ کر صحیح جواب کا انتخاب کریں اس میں ایک بیان دیا گیا ہے اور ایک وجہ دی گئی ہے بیان ہے جب ہم اپنی ہتیلی میں پیٹرول ڈالتے ہیں تو تھنڈی ہوتی ہے اور اس کی وجہ ہے ہماری ہتیلی کی طوانائی سے پیٹرول کے اجزہ بھاپ بند کر اڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری ہتیلی تھنڈی ہو جاتی ہے تو یہ اس طرح کے ایکسپریینسز ہم کرتے ہیں آپ نے بھی کھیے ہوں گے نا تو دیکھیں گے اس کے options a صحیح ہے b صحیح وجہ نہیں ہے بل کر دیا ہے دوسرا option ہے a صحیح ہے b صحیح وجہ ہے تیسرا option ہے a اور b دونوں صحیح ہیں لیکن b صحیح وجہ نہیں ہے ایک ہی اور d ہے a صحیح نہیں ہے b صحیح وجہ نہیں ہے تو آپ کا کونسا صحیح لگتا ہے اس میں consumption جی ہاں تو اس میں جو ہے b a صحیح ہے اور b اس کی کیا ہے صحیح وجہ بیان کی گئی ہے جب ہم اپنی ہتیلی میں پیٹرول ڈالتے ہیں تو وہ تھنڈی ہو جاتی ہے کیوں ہوتی ہے جو ہماری ہتیلی کی طوانائی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے پیٹرول کے ازدہ کے ساتھ بھاب بن کر اڑ جاتی ہے اس سے وہاں پر ہمیں تھنڈک محسوس ہوتی ہے وہ جو حرارت اڑ گئی وہاں سے اس لئے ہمیں وہ مقام کیسا نظر آتا ہے تھنڈا نظر آتا ہے تو اس کا صحیح جواب کیا ہے b ہے a بھی صحیح ہے اور b کیا ہے اس کی صحیح وجہ ہے تو یہ جو ہے سوال نمبر پندرہ اس کو بونس مارکس ملے تھے کیونکہ سوال ہی غلط تھا اس لئے ہم اس کو چھوڑ دیں گے اب ہم آگے بڑھیں گے سوال نمبر سولہ کی جانے کی یہاں پر ایٹمی بناوٹ کے چار اناصر دیے گئے ہیں مشاہدہ کرتے ہوئے صحیح بیان کا انتخاب کریں بڑھ رہا ہے دیکھئے a b c d چار ایٹمی بناوٹیں دی گئی ہیں یہ دیکھ کر ہمیں معلوم کرنا ہے کہ اس میں صحیح جواب کونسا ہے تو a option ہے c کا ایٹمی عدد 8 ہے اس لئے یہ غیرہ مل گیا سا ہے c دیکھئے c c کا ایٹمی عدد 8 ہے بڑھ رہا ہے دیکھیں گے کتنے اس میں الیکٹرون کی تیدار کتنی ہیں ایٹمی عدد یعنے اس میں موجود الیکٹرون کی تیدار یا اس میں موجود پروٹرون کی تیدار تو ہمیں یہاں پہ دیکھنا ہے اس میں کتنے الیکٹرون ہیں کتنے ہیں یہاں پر الیکٹرون ایک دو تین چار پانچ چھ ساتھ آٹھ تو اس کا سی کا ایٹم یاد ہے آٹھ ہے صحیح ہے یہ جواب یہ بات تو صحیح ہے بیان اس لئے یہ غیرہ مل گیس ہے یہ غیرہ مل گیس ایٹم یاد ہے جس کا آٹھ ہے وہ غیرہ مل گیس ہے یہ بیان جو ہے غلط ہے پہلا آپشن غلط ہو گیا غیرہ مل گیس نیوم ہے ہیلیوم ہے نیون ہے پہ ان کا ایٹم یاد ہے آٹھ نہیں ہے دوسرا ہے ایٹم یاد ہے بناوٹ ہے آکسیجن کی دیکھیں گے اے دیکھیں کتنے الیکٹرون سنس میں گینیے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ ہاں تو آکسیجن کا ایٹم یاد ہے آٹھ ہے تو ایٹم یاد ہے آکسیجن کی یہ بیان تو صحیح لگ رہا ہے اب اگلے آپشنز دیکھیں گے ہم سی کیا ہے بی کے آٹھ الیکٹرون ہیں جو آکٹیٹ ہیں دیکھیں گے بی میں آٹھ الیکٹرون ہیں کیا ایک دو پہلے مدار میں دو الیکٹرونس ہیں بی میں اور دوسرے مدار میں ایک دو تین چار پانچ چھ چھے الیکٹرونس ہیں تو بی کے آٹھ الیکٹرونس تو ٹوٹل ہیں مگر بیرونی مدار میں کتنے ہیں چھے الیکٹرون ہیں تو یہ اسی طرح یہ آکٹیٹ ہے کیا یہ نہیں تو یہ بیان بھی غلط ہے اس کے سب سے بیرونی مدار میں اگر آٹھ الیکٹرونس ہیں تو وہ آکٹیٹ کہلائے گا اب دی کیا ہے دی ایٹمی بناوٹ ہے سوڈیم کی دیکھیں دی میں کتنے الیکٹرونس ہیں یہ پہلے مدار میں دو دوسرے مدار میں آٹھ ہیں ٹوٹل ملا کے دس ہو گئے تو یہ تو نیون کی الیکٹرونی تشکیل ہے جو غیر عامل گیس ہے لیکن یہ سوڈیم کے الیکٹرونی تشکیل نہیں ہے سوڈیم کا جوہریتت کتنا ہے گیارہ ہے تو اس لحاظ سے یہاں پر ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ آٹھ کے آٹھ اور ایک مدار شامل ہو کر وہاں پر اور ایک الیکٹرون آنا چاہیے اگر سوڈیم کے الیکٹرونی ترتیب ہے تو یہاں پر ٹوٹل دس ہیں یہاں پر آکٹیٹ ہے دیکھئے یہ اس سب کے بیرونی مدار میں کتنے الیکٹرونس ہیں آٹھ ہیں تو اس طرح یہ آکٹیٹ ہے تو یہ ہے اس کا جوہریتت دس ہے اس طرح یہ نیون کے الیکٹرونی تشکیل ہے یہ سوڈیم کے الیکٹرونی تشکیل نہیں ہے اس طرح سے کونسا آپشن صحیح ہو گیا بلکل آپشن بی ایٹمی بناوٹ ہے آکسیجن کی دیکھئے ایٹمی بناوٹ آکسیجن کی یہ بیان صحیح ہے اگر آپ کو یہ سمجھنا ہے تو آپ کو اچھے سے الیکٹرونی تشکیل جوہری عدد کسے کہتے ہیں جوہری کمیت کسے کہتے ہیں الیکٹرونی تشکیل کسے کہتے ہیں مدار کون سے مدار میں کتنے الیکٹرونس پائے جاتے ہیں ان سو بھی جو ہے بنیادی معلومات کا ہونا آپ کو بہت نہایت ہی ضروری ہے اگر یہ معلومات آپ کو نہ ہوں تو آپ جو ہے سمجھ کے جوابات نہیں کر سکتے نیکس سوال ہے سوال نمبر سترہ اس تجربے میں بلپ روشن نہیں ہوتا کیونکہ یہاں کیا دیا ہے بلپ ہے سویچ ہے بیٹری ہے چھے اول کی الیکٹروڈز ہیں الکوہل کا الکوہل ہے کیوں نہیں ہو رہا یہاں پہ آپشنز ہیں سرکیٹ کھلا ہے دیکھئے کہیں کھلاوا لگ رہا ہے کہ سرکیٹ مجھے تو نہیں لگ رہا کہیں بھی سرکیٹ تو مکمل ہے بی ہے بیٹری ٹھیک سے جوڑی بھی نہیں ہے وہ بھی کنیکشن بلکل صحیح ہے بیٹری کا بھی ایسا تو کچھ نہیں ہے بیٹری کا کنیکشن صحیح ہے یا نا نیکسٹ ہے الیکٹروڈز بہت چھوٹے ہیں ویسی بات بھی نہیں ہے الیکٹروڈ چھوٹے بڑے ہونا اس طرح سے تو کچھ فرق نہیں پڑتا دی ہے الکوہل میں بجلی کا حصال نہیں ہوتا تو بلکل صحیح بات تو اس کا آپشن آئے گا دی الکوہل میں بجلی کا حصال نہیں ہوتا نامیاتی مرکبات بجلی کا حصال نہیں کرتے بجلی کا حصال کون سے مرکبات کرتے ہیں آیانی مرکبات یہ آیانی مرکبات برخی رو کے امدہ محصال ہوتے ہیں جیسے نامک کا محلول آیانی مرکبات اپنے آیانس میں تحلیل ہو جاتے ہیں وہ آیانس کیا ہے بجلی کا حصال کرتے ہیں تو آیانی مرکبات مایا یا محلول حالت میں بجلی کے امدہ محصال ہوتے ہیں نامیاتی مرکبات بجلی کے محصال نہیں ہوتے تو اس کا صحیح جواب ہو گیا دی اگلا سوال ہے جب بجلی برائن سے گزرتی ہے تو یہ محاصل حاصل ہوتے ہیں سوڈیم کلورائٹ کے آبی محلول کو ہم برائن کہیں گے سوڈیم کلورائٹ کے آبی محلول کو برائن کہا جاتا ہے کیا کہ ای کاربن ڈی آکسائیڈ اور سوڈیم کاربونی کلورین گیس حاصل ہوتے ہیں کیا بی ہائیڈوجن سوڈیم کلورائٹ اور کلورین حاصل ہوتے ہیں یا ہائیڈوجن سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ اور کلورین حاصل ہوتے ہیں یہ دی سوڈیم ہائیڈر آکسائیڈ اور ہیسیل اور کلورین حاصل ہوتے ہیں تو ہم ایک ایکسپلینیشن کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے آئیے کہ جب سوڈیم کلورائٹ کے آبی محلول یعنی برائن سے بچلی کزاری جاتی ہے تو یہ تحلیل ہو کر سوڈیم ہائیڈر آکسائیڈ بناتا ہے اس عمل کو کلوروالکلی عمل کہتے ہیں یہ نام حاصل شدہ شائع کی پنیاد پر ہے یعنی کلور کلورین کے لیے اور الکلی سوڈیم ہائیڈر آکسائیڈ کے لیے کلورین گیس اے نوٹ پر حاصل ہو رہی ہے اور ہائیڈر جن گیس کہاں خارج ہو رہی کیتھوڈ پر سوڈیم ہائیڈر آکسائیڈ کا محلول کیتھوڈ کے خریب بنتا ہے تو اس طرح ہمیں کیا کیا حاصل ہوتے ہیں کلورین گیس ہائیڈر جن اور سوڈیم ہائیڈر آکسائیڈ حاصل ہوتے ہیں تو بچوں اس کا صحیح کی جواب ہے سی ہائیڈر جن سوڈیم ہائیڈر آکسائیڈ اور کلورین گیس ہمیں برائن کے محلول سے بجلی گزارنے پر حاصل ہوتے ہیں اب آئیے اگلا سوال ہے جب الیومینیوم ہوا کی موجودکی میں گرم کیا جاتا ہے اس ردیعمل کا ذابطہ جو ہے دیا گیا ہے الیومینیوم کو جب ہوا کے ساتھ گرم کیا جاتا ہے تو ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے الیومینیوم آکسائیڈ تو یہاں پہ ہمیں زیٹ کی خیمت معلوم کرنی ہے کیا ہے زیٹ کی خیمت جب ردیعمل متوازن ہوتا ہے متوازن اگر کیمیائی مسابات ہے تو زیٹ کی جگہ پہ کیا آئے گا تو اے ہے دو بی ہے اے سی ہے چار دی دیا گیا ہے تین تو اب ہمیں یہاں پر کیا ایسا کون سا عادت لگائیں تاکہ کیمیائی مسابات متوازن ہو یعنی آمیلات میں جتنے ایٹمز ہیں حاصلات میں بھی اتنا ہی ایٹمز ہمیں حاصل ہونے چاہیے متوازن کیمیائی مسابات کے لیے الیومینیوم کی جگہ پہ چار اور یہاں پر ہمیں لگانا ہے تین چار اکن چار تین دگنی چھے اور یہاں پر اگر دو لگا دیں تو دو دگنی چار دو دیا چھے تو یہ کیمیائی مسابات ہمیں حاصل ہوتی ہے تو صحیح جواب ہے دو اس کا جو ہے صحیح جواب ہے اب آئیے اگلے سوال کے جانب جلتے ہیں جب سوال نمبر بیس جب الیومینیوم ہم تامبہ کیلشیم اور جس کو گھرتیوی ترتیب میں رکھتے ہیں تو ان کا ردیعمل ہوتا ہے یعنی ہم ان چار جو ہے اناثر کو دیا گیا ہے ہمیں ان کو گھرتیوی تاملیت کی بنیاد پر ان کو ہمیں جوڑنا ہے گھرتیوی ترتیب میں ان کو جوڑنا ہے ان کی تامل پذیری کی گھرتیوی ترتیب آپ شہر نے یہ ہے الیومینیوم سیسا زیادہ تامل پذیر ہے سیسے سے سیسا زیادہ ہے کپر سے کپر زیادہ ہے کیلشیم سے بی ہے وہی کپر یعنی تامبہ زیادہ ہے کیلشیم سے کیلشیم زیادہ ہے الیومینیوم سے الیومینیوم زیادہ ہے سیسے سے سی ہے کیلشیم زیادہ تامل پذیر ہے الیومینیوم سے الیومینیوم زیادہ تامل پذیر ہے پی بی سے یعنی سیسے سے اور یہ زیادہ متامل ہے کپر سے زیادہ تیز ہے ایکٹیو ہے دی میں دیا ہے سیسا سیسے کی تامل پذیری کیلشیم سے زیادہ ہے کیلشیم کی کپر سے زیادہ ہے اور کپر زیادہ ایکٹیو ہے ایلومینیوم سے تو ایک ایکسپلینیشن دیکھیں گے ہم ایک تامل پذیری کی جو ہے ہم ایک فہریس دیکھیں گے ان کی تامل پذیری کی گھرتیوی ترتیب میں اناثر کو یہاں رکھا گیا ہے وہ دیکھ کر ہم یہاں پہ کون سا صحیح جواب اس میں آتا ہے دیکھیں گے بچوں یہاں پر ایک تاملی سلسلہ دیا گیا ہے دھاتوں کا ان کی تامل پذیری کی بڑھتیوی ترتیب میں رکھا گیا ہے تو سب سے زیادہ تامل پذیر ہے پوٹائشیم اس کے بعد ہے کیلشیم سب سے زیادہ پوٹائشیم ہے اس کا سوڈیم ہم اس کو گھرتیوی ترتیب میں دیکھیں گے اس سے کم کیلشیم اس سے تھوڑا سا کم میگنیشیم کی تامل پذیری اس سے کم الیمینیم اس کے بعد لوہا سیسا ہائیڈروجن پھر کوپر پارا چانڈی سونا اس طرح دیا گیا ہے تو یہاں ہمیں چار جو ہے اناثر دیئے گئے ہیں سوال میں یہاں اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے آئے گا کیلشیم کیلشیم کے بعد آئے گا الیمینیم الیمینیم کے بعد آئے گی تامل پذیری سیسے کی یہ چار اناثر ہمیں دیئے ہیں سوال میں دیئے گئے ہیں اس کے بعد آئے گا کوپر تو اگر ہم ان کو گھرتی ترتیب میں لکھیں تو کیلشیم لکھیں گے کیلشیم سے کم تامل پذیری الیمینیم ہے اس سے جو ہے سست سیسا ہے اور سب سے سست آمل کوپر ہے تو ہمارا جو سی اپ آپشن ہے وہ تو اس طرح سے ہم نے کیا دیکھا کیلشیم زیادہ تامل پذیری ہے الیمینیم سے الیمینیم زیادہ ہے سیسے سے اور سیسا زیادہ ہے کوپر سے یعنی سب سے سست آمل کون سا انصر ہے کوپر تامل بہت کم تامل پذیری ہے سب سے سست آمل انصر ہے اب آئیے اگلا سوال ہے سوال سوال نمبر اکیس ہائیڈرو کلوریک ایسٹ کے محلول کو ٹیسٹ ٹیوب میں تاملے کے ٹکڑوں کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے تو آپ کو اس طرح کی طبیلی نظر آتی ہے دیکھیں ابھی جو سوال ہم حل کیے ہیں اس سے پہلے کا وہ بھی ذہن میں رکھئے گا کیونکہ یہ ملتا جلتا ہے اس سے پہلا آپشن ہے بلبلوں کی تشکیل ہوگی اور درجہ رہت پڑھے گی دوسرا ہے نہ بلبلوں کی تشکیل ہوگی نہ درجہ رہت پڑھے گی تیسرا ہے بلبلے نہیں بنیں گے لیکن درجہ رہت پڑھے گا چونتہ ہے بلبلے بنیں گے لیکن درجہ رہت ایک ساں رہے گا تو یہاں پر ہائیڈرو کلوریک ایسٹ کے ساتھ تامبے کا تامل بتا رہا ہے ابھی میں نے آپ سے کہا کہ تامبہ نہایت ہی سوس تامل انصر ہے اس کی تامل پذیری بہت سوس ہوتی ہے یہ جو ہے ڈالیوٹ ایسٹ کے ساتھ تو بالکل تامل جلدی تامل نہیں کرتا تو صحیح جو ہے آپشن کیا رہے گا نہ بلبلوں کی تشکیل ہوگی نہ ہی درجہ رہت بڑھے گی یعنی کوپر نہایت ہی سوس تامل انصر ہے اس لیے نہ یہ ہائیڈرو جن گیس خارج کرے گا اور نہ ہی تامل کا درجہ رہت بڑھے گا اگلا سوال ہے سوال نمبر بائیس مرقب کاربن کی کیمیہ عذابت کا مشاہدہ کریں یہاں پر سی ہیس تری سی ال پلس سی ال ٹو سورج کی روشنی کی موجودگی میں کیا بنا رہا ہے ایکس پلس ہیس سی ال ہمیں پتا کرنا ہے کہ ایکس جو کیمیہ رد عمل اور محاصل ایکس کے کونسا کیمیہ رد عمل ہے اور یہ محاصل ایکس جو ہے کیا ہے یہ ایکس کے مقام پہ کونسا انصر آئے گا ای میں آرکسائٹس کرد عمل سی اور سی ہیس ٹو سی ال ٹو ہاس سی ال ہاسل ہوگا بھی احتراخ ی رد عمل ہے اور سی ہیس ٹو سی ال ٹو حاصل ہو رہا ہے سی ہے متبادل رد عمل اور سی ہیس ٹو سی ال ٹو دی ہے اضافہ آئی رد عمل اور سی ہیس ٹو تو یہاں پر ہمیں یہاں پہ کیا حاصل ہوگا سی ہیس ٹو سی ال ٹو اور سی ہیس ٹو یہ سی ال ٹو آ کر یہاں پہ چڑ جائے گا اس کا ہے جا کر اس سے چڑ جائے گا اس طرح سے یہ سی ال بن گیا تو یہاں پر ہمیں حاصل ہوگا سی ہیس ٹو سی ال ٹو تو صحیح جواب یہاں پہ ہمارا ہے تو یہ متبادل رد عمل ہے اور یہاں پہ ایکس کے مقام پر آئے گا سی ہیس ٹو سی ال ٹو بینزین میں سوال نمبر تیز بینزین میں موجود شریک گرفت بانڈ ہیں بارہ کیا نو یا اٹھارہ یا پندرہ بینزین کا زابطہ سی سکس ہیس ٹو ہے نا سی سکس ہیس ٹو جو ہے بینزین کا زابطہ ہے یہ الکین میں آتا ہے یہ اپنے کاربن کاربن ایٹم اپنے درمیان کون سا بانڈ رکھتے ہیں دہرا بانڈ ہے الکین ہے نا تو آئے دیکھتے ہیں کہ آخر بینزین میں کتنے بانڈ ہیں تو بچو یہ بینزین کی ساکت ہے سی سکس ہیس ٹو ہیس ٹو ایک دو تین چار پانڈ چھے ہیڈروجین کتنے ہیں ایک دو تین چار پانڈ چھے تو اس کا سالمی زابطہ سی سکس ہیس ٹو ہیس ٹو ہے اب اس کے ساکتے زابطے میں کتنے بندھن ہیں ہم ہم گرفت بندھن گنیں گے ہم ایک دو تین چار پانڈ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ تو اس میں کتنے بندھن ہیں پندرہ بندھن ہم گرفت بندھن ہیں اب یہ اگر ہمیں بتلانا ہے کہ صحیح جواب ہمیں دینا ہے تو اس کے لئے ہمیں اس کی ساخت معلوم رہنی چاہیے تو آپ جتنے بھی مراقبات ہیں ان کے ساختی زوابیت سالمی زوابیت سب کچھ یاد کر لیجئے تو جس طرح کا بھی سوال پوچھا جائے آپ اس کو سمجھ کر اس کا صحیح جواب دے سکتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ بینزین میں کتنے باؤنٹ ہیں پندرہ باؤنٹ ہیں اگلا سوال ہے سوال نمبر چوبیس ایتھین کو ایتھینول میں تبدیل کرنے والا بناورٹی زابطے میں ایتھین کی تبدیلی کس میں ہوتی ہے یعنی ایتھین جب ایتھینول بنتا ہے تو ایتھین میں کیا کہ تبدیلی واقع ہوتی ہے ایتھین سی ٹو ہے سکس ہے نا بچھا سی ٹو ایچ سکس ہمیں پتا ہے ایتھینول ایتھینول سی ٹو ایچ پائی الکوہال گروپ جوڑ جاتا ہے اس کے ساتھ تو او ایچ سی ٹو ایچ پائی او ایچ تو یہاں پر سی ٹو ایچ یہاں سے ایک ہارڈو جن نکل گیا کیا جڑ گیا آ کر او ایچ جڑ گیا تو ایک ہارڈو جن اور کونسا آئے گا اس میں صحیح option ایک ہارڈو جن ہٹ گیا ہے اور او ایچ گروپ جمع ہو گیا تو اس طرح ایتھین جب الکوہال بنتا ہے تو اس میں ایک ہارڈو جن ہٹ گر او ایچ گروپ جمع ہو جاتا ہے تو option a correct ہے اگلا سوال ہے ایک انصر p جو periodic table 13 سے تعلق رکھتا ہے ایک انصر q 16 گروپ سے تعلق رکھتا ہے p 13 گروپ سے اور q 16 گروپ سے تعلق رکھتا ہے اگر یہ ایک دوسرے سے ردیعمل کرتے ہیں تو ان کا زابطہ ہے a p3 q2 b pq3 c p2 q d p2 q3 تو اس ویڈے کے ذریعے ہم سمجھیں گے کہ یہاں پر صحیح جواب آئے گا p2 q3 یعنی al2 o3 aluminium oxide آئیے ویڈیو کے ذریعے دیکھیں تو بچوں یہاں پر گروپ 13 میں aluminium گروپ 16 کے oxygen کے ساتھ تعمل کر کے al2 o3 یعنی aluminium کے دو جہر اور oxygen کے تین جہر مل کر aluminium oxide بناتے ہیں جو ایک amphoteric oxide ہے یعنی ایسے oxide جو تیزاب اور اساس دونوں کے ساتھ تعمل کر کے نمک اور پانی بناتے ہیں ایسے oxide کو ہم amphoteric oxide کہتے ہیں zinc oxide بھی ایک amphoteric oxide کی مثال ہے سوال نمبر 26 ہے سات پندرہ تیز اور ایک آون ایٹم یادر رکھنے والے اناصر periodic table کے ایک ہی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ ان کے ایک سنادر کیا ہیں proton ہے کیا valence electron ہے یا c electron یا neutron ہے آئیے ایک ویڈیو کے ذریعے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں اس کا صحیح جواب آتا ہے valence electron اچھا پچھو valence electron کسے کہیں گے کسی جوہر کے سب سے بیرونی مدار میں پائے جانے والے electron جو کیمیا ایتعمل میں حصہ لیتے ہیں وہ valence electrons کہلاتے ہیں یہ سب سے بیرونی مدار میں جو electrons پائے جاتے ہیں یہ electron کیا کہلاتے ہیں valence electrons کہلاتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں یہ ایک گروپ ہے تو گروپ میں جیسے جیسے ہم نیچے بڑھ رہے ہیں آپ کیا مشاہدہ کرتے ہیں ایک گروپ یعنی ایک گروپ میں پائے جانے والے اناثریں سمجھے hydrogen, lithium, sodium, potassium یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے ہم گروپ میں نیچے بڑھ رہے ہیں یہاں پر مداروں کی تیداد بڑھتی جا رہی ہے مدار کی تیداد بڑھتی ہے لیکن سب سے بیرونی مدار میں جو valence electrons ہوتے ہیں ان کی تیداد ہمیشہ ایک ساں ہوتی ہے تو ہمیں سوال کیا ہے یہاں پر ایک ہی گروپ میں تو ان میں کیا ایک ساں ہوتا ہے ان کے valence electrons ایک ساں ہوتے ہیں اگر یہاں پر ایک valence electron ہے تو سبھی میں بیرونی مدار میں ایک valence electron رہے گا موسیقی 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 موسیقی